السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو لائکھال ان ون چینل آج میں آپ کے ساتھ ساگو دانا کھیر اور مائنگو چینہ کراس کی پوڈنگ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساگو دانا کھیر بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آدھا لیٹر دودھ کو اُبال لیا ہے دودھ گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایک گھنٹہ بھکو کے رکھا ہوا ساگو دانا ایٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک کپ ساگو دانا لیا ہوا تھا ساگو دانا نرم ہونے تک ہم اس کو لو فلیم میں دس سے پندرہ میٹ تک پکا لیں گے اب ہم اس میں دیڑ کپ شگر ایٹ کریں گے آپ اپنے حساب سے میٹھایا پھیگا بنا سکتے ہو ایکسٹر ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کپ کھووا ایٹ کیا ہوا ہے اگر آپ کے گھر میں ایوالیبل نہ ہو تو یہ آپسنل ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہو اب ہم اس میں کٹے ہوئے ڈرائ فروٹس ایٹ کریں گے کھیر کو ہم لو فلیم میں ہی پکائیں گے مجھے گرین کلر کی کھیر چاہیے تھا اس لیے میں نے یہاں پر تھوڑا سا گرین فروٹ کلر ایٹ کیا ہوا ہے یہ آپسنل ہے کھیر ہماری پک چکی ہے ہم اسی سٹیج پر فلیم کو بند کر دیں گے کھیر تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی تھک ہو جائے گی اب ہم اس کو ایک بول میں سرف کر لیں گے پھر آپ تھوڑی دیر فریج میں رکھ کر اسے سرف کر سکتے ہو مینگو چینہ کراس پوڈنگ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ مینگو پلپ لیا ہوا ہے اور دس گرام چینہ کراس دس منٹ تک بھگو کے رکھ لیا ہے مینگو پلپ کو ہم گرینڈ کر کے فائن پینسٹ بنا لیں گے اس کے بعد ایک پین میں ایک گلاس پانی لے کر گرم کر لیں گے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں چینہ کراس دال دیں گے اسے ہم پانسے دس منٹ تک یہ ڈیزولف ہونے تک پکا لیں گے ہمارا چینہ گروز ڈیزولف ہو چکا ہے اب ہم اس میں آدھا کپ شگر آٹ کریں گے اور اسے ملٹ ہونے تک پکا لیں گے شگر ملٹ ہو چکی ہے اب ہم فلیم کو بند کر لیں گے ایک بول میں مینگو کا پیسٹ ہم نکال لیں گے اس کے اوپر چینہ کراس کا مکسچر دال کر بکس کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک کپ جتنا چینہ کراس مکسچر کو نکال لیا تھا آگے یوز کرنے کے لیے میں نے یہاں پر اچھا سے مکس کر لیا ہے اسے ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر کے سیٹ ہونے دس سے پندرہ منٹ تک فریچ میں رکھ دیں گے جب تک ہم پھر سے پین لیں گے ایک کپ دودھ گرم کر لیں گے جو ایک کپ چینہ کراس کا مکسچر ہم نے رکھ لیا تھا اسے ایڈ کر کے ڈیزول ہونے تک پکا لیں گے ہمارا مینگو کا مکسچر اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب اس میں ملک مکسچر کو ڈال دیں گے اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹس بھی ڈال کر اسے بھی پندرہ منٹ تک فریچ میں رکھ کر سیٹ کر لیں گے ہمارا مینگو پودنگ پرفیٹلی سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے پلٹ کر ہلکے سے ٹیپ کر لیں گے اور ڈرائی فروٹسے گارنیش کر لیں گے اگر آپ کو ساگو دانا کھیر اور مینگو پودنگ کی ریسیپی اچھے لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پلیز دو سپورٹ تو میر چینل لائک کریں شکریہ